موسیقی نئی محبت میں پرانی محبت سے زیادہ دم ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم برجہ حود سے تعلق رکھنے والے تمام میرے دوستوں میری بہنوں میرے بھائیوں تمام سننے والوں کو ادنان احمد خان کا السلام علیکم دوستو آج کا موضوع آج کی ویڈیو کا موضوع آپ لوگ سب جانتے ہیں اس کی پروموشن کچھ دنوں پہلے ہم نے کر دی تھی برجہ حود کا دکھ درد اور آزمائش یہ موضوع برجہ حود سے بہت ہی مطابقت رکھتا ہے کیونکہ ان بارہ برجوں میں سے کوئی بھی برج ایسا نہیں ہے سوائے برجہ حود کے کہ جس نے اتنا دکھ اتنا درد اور اتنی آزمائشیں بھرداش کی ہوں جیسا کہ اس ویڈیو کا موضوع ہے دکھ درد اور آزمائش یہ لفظ ایسا لگتے ہیں برجہ حود کی ان سے بہت اچھی شناسائی ہے برجہ حود ان لفظوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں جانتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ واسطہ برجہ حود کا انہی لفظوں سے اکثر پڑھتا رہتا ہے کیونکہ ان کی زندگی انہی آزمائشوں سے دکھوں سے درد سے بھری پڑی ہوتی ہے دل میں نہ جانے کیا کیا کچھ چھپائے بیٹھے ہیں برجہ حود سے تعلق رکھنے والے برجہ حود پائسس روحانی برج ہے روحانیت سے بھرپور ہے حساس بے انتہا حساس طبیعت برجہ حود کی ہوتی ہے برجہ حود کے بارے میں کہا جاتا ہے مشہور ہے کہ برجہ حود اگر اچھے کام کرنے پر آئیں نیک کام کرنے پر آئیں تو برجہ حود سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں ہے اگر برجہ حود برجہ حود کو لوگ مجبور کرتے ہیں اگر اچھے ہوں تو بھی لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا اور اگر برے ہیں تو پھر تو برداشت ہو ہی نہیں سکتے اس ویڈیو کا موضوع دکھ درد اور آزمائش ہے یہ تینوں لفظ برجہ حود بخوبی سمجھتے ہیں جانتے ہیں برجہ حود یعنی پائیسس کا جو برج ہے وہ محبت کا ستارہ ہے کیونکہ پائیسس محبت بے انتہا کرتے ہیں اپنی محبت اپنی محبوب سے سب سے پہلے تو رب سے پھر محبوب سے پھر ماں باپ بہن بائی رشتہ دار دیگر لیکن محبت کرنے والا برج ہے محبت کرنے والوں کا برج ہے پائیسس کی محبت میں کوئی پائیسس سے جیت نہیں سکتا محبت کے حوالے سے آج تک کوئی جیتا نہیں ہے محبت کے معاملے میں پائیسس سے پائیسس کی محبت ایک طرف ایک پڑھنے میں رکھ دی جائے اور گیارہ برجوں کی محبت ایک پڑھنے میں رکھ دی جائے تو سب سے زیادہ وزنی پائیسس کی محبت ہوگی لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا وہ انہیں دکھ دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں پائیسس محبت کرتے ہیں چونکہ ان کا برج ہی محبت کرنے والا ہے اور جب بات ہو محبت اپنے محبوب سے تو وہ بے انتہا محبت کرتے ہیں بات کرتے ہیں دکھ کی تو پائیسس کو دکھ کب ہوتا ہے پائیسس کو دکھ تب ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی محبت کسی پر نچھاور کر دیتے ہیں کسی سے محبت کر بیٹھتے ہیں اور اپنی محبت اس پر نچھاور کر دیتے ہیں اور اپنی سو فیصدی محبت اس پر نچھاور کر دیتے ہیں اور بدلے میں انہیں اس کا آدھا فیصد بھی نہ ملے تو انہیں دکھ ہوتا ہے اور وہی دکھ تب درد میں بدل جاتا ہے جب ان کی دی گئی محبت کا صلح تو دور کی بات انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے انہیں اگنور کر دیا جاتا ہے اور ان کی اس پاکیزہ محبت کا مزاق اڑایا جاتا ہے تو یہی دکھ درد میں بدل جاتا ہے اور یہ درد آزمائش میں بدل جاتا ہے تو یہ ہے پائیسیس کی زندہی کا دکھ درد اور درد میں آزمائش پتہ ہے پائیسیس جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں اپنا سو فیصد دیتے ہیں اپنی طرف سے ہنڈرڈ پرسن دیتے ہیں اور رفتہ رفتہ ان کی محبت انتہا کو چھو جاتی ہے یہ یوں کہ یہ انتہا ہی سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے سو فیصد سے تو ان کی محبت سٹارٹ ہوتی ہے یہ شیئر پائیسیس کیلئے بڑا خوب ججتا ہے تم نے محبت محبت سے زیادہ کی ہے ہم نے محبت تم سے بھی زیادہ کی ہے تم کیا کروگے محبت کی انتہا ہم نے انتہا سے تو ابتدا کی ہے یہ برجہ ہوت کے بارے میں کہی گئی ہے یہ بات بلکل ٹھیک ٹھیک بیٹھتی ہے یہ بات ہیں برجہ ہوت کے لئے پائیسیس کے لئے ایک قدرتی بات ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو بدلے میں وہ بھی محبت ہی چاہتا ہے اور بدلے میں اسے محبت ملے یہی انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو دوسرا بھی مجھ سے اتنی محبت کرے اور پائیسیس کو تو اتنی بھی نہ ملے کم سے کم اس محبت کا آدھا ہی مل جائے نصف ہی مل جائے تو بھی پائیسیس کا گزارہ ہو جاتا ہے وہ خوشر ہو جاتا ہے ان کی زندگی چلو آپ کو سو فیصد کسی سے بدلے میں محبت نہیں مل رہی آدھی ہی مل جائے تو گزارہ ہو جاتا ہے افسوس اسی بات کا تو ہوتا ہے کہ بدلے میں اتنی بھی محبت نہیں ملتی جتنی پائیسیس کی طرف سے دی جاتی ہے پائیسیس ہنڈر پرسنٹ دیتے ہیں تو ففٹی پرسنٹ بھی نہیں ملتی ففٹی پرسنٹ مل جائے تو بھی گزارہ ہو جائے لیکن اتنی بھی نہیں ملتی یقین جانی ہے پائیسیس محبت میں حسان کرتے ہیں پائیسیس روحانی برج ہے پائیسیس میں خدای صفت موجود ہے اللہ کی سنت ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی دس روپے خرج کرے گا تک اللہ تعالی اس کے وہ دس روپے نہیں دے گا اللہ تعالی اس کے بدلے اس دس روپے کو دس گناہ بڑھا کے دے دے گا تکیناً بات سمجھ رہے ہوں گے آپ یہ اللہ کی سنت ہے کہ کیونکہ اگر آپ نے دس روپے خرج کیا اور بدلے میں آپ کو بھی دس روپے مل گئے تو یہ تو بدلہ ہو گیا نا یہ اللہ کی سنتیں بڑھا کے دینا کئی گناہ بڑھا کے دے دینا تو پائیسس کی محبت بھی اسی طرح ہے کہ اگر کوئی نے تھوڑی سی بھی محبت دیتا ہے یہ بیلنس نہیں کرتے اتنی ہی محبت دے کہ یہ اس سے بڑا چڑا کے محبت دیتے ہیں اگر کوئی نے تھوڑی سی محبت دیتا ہے یہ اس سے کئی گناہ بڑھا کر اپنی محبت کو اس کے آگے پیش کر دیتے ہیں وہ اور باتیں کہ لوگ ان کی محبت کو نہیں سمجھتے وہ اور باتیں کہ لوگ ان کی محبت کا مزاگ بنا دیتے ہیں لوگوں کا کام ہے لوگوں کے دلوں سے کھیلنا تو یہ تو احسان ہے وہاں یہ احسان میں آتا ہے کہ آپ بڑا چڑھا کے دیں تو یہ پائسس کی پائسس کی زندگی جو ہے وہ اسی طرح گزر جاتی ہے دکھ میں درد میں آزمائشوں میں پائسس کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے لوگ باتیں کرتے وقت دل توڑتے وقت یہ توڑی سوچتے ہیں کہ کسی کے دل کا کیا حال ہوگا دل میں خدا بستا ہے لوگی بھول جاتے ہیں جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے پھر حسد کا شکار بھی ہوا جاتا ہے حسد بھی کرتے ہیں تانے بھی ملتے ہیں تو یہ محبت کے بدلے ہیں پائسس کے پائسس کو محبت کا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملتا یہ پائسس کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ پائسس کی محبت کا بدلہ اس دنیا میں نہیں ہے اس دنیا سے باہر ہی ہے لہٰذا دنیا والوں سے محبت کی امید کرنا آپ کی محبت جیسی ہی محبت آپ کو ملے یہ ناممکن ہے بدلے میں آپ کو صرف دکھ درد ہی ملے گا یہ پائیسز سمجھ لیں سب پائیسز سمجھ لیں کہ بدلے میں انہیں صرف دکھ درد اور تکلیف ہی ملنی ہے بدلے میں محبت نہیں ملے گی جتنی آپ محبت دیتے ہیں اس کی عادی بھی نہیں ملے گی صرف تکلیفیں ملیں گی پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ پائیسز پائیسز بڑضع بھی نہیں دیتے پائیسز بڑضع بھی نہیں دیتے کیا کر سکتے ہیں صرف دل سے برا جانتے ہیں بظاہر ماف کر دیتے ہیں لوگ پھر پچتاتے ہیں لوگ پائیسز کی محبت کو ٹھکرا کر پچتاتے ہیں اور واپس آتے ہیں لیکن تب وقت گزر چکا ہوتا ہے وقت گزر چکا ہوتا ہے پائیسز انہیں ماف کر دیتے ہیں لیکن لیکن دل دل میں خلش رہ جاتی ہے دل کی خلش کیسے دور ہوگی وہ تھوڑی دور ہو سکتی ہے وہ نہیں نکل سکتی دل سے بجائر انسان اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے لیکن دل سے تھوڑی نکلتی ہے اور وہ نکلے گی بھی نہیں وہ نکلے گی بھی نہیں وہ کبھی نہیں نکل سکتی کوئی جب تمہارا ردھے توڑ دے تڑپتا ہوا جب کوئی چھوڑ دے تب تم میرے پاس آنا پیئے میرا در کھلا ہے کھلا ہی رہے تمہارے لئے میں اس میں بتانے آیا ہوں کہ میرا در کھلا نہیں رہے گا اس لئے تب تم میرے پاس مردانا موجان گرا findہا Walk موجان گرا میرا در کھلا میرا در کھلا بدک بھی نہیں ٹھول بتانے ایسال بطا موسیقی